جنت کیا سین مناظر جنت کیسی ہوگی جنت میں کیا ہوگا یہ ایک لمبی کہانی آپ کو جنت کی خوبصورتی اور اس میں موجود انعامات کے بارے میں تفصیل سے بیان کرے گی اس کہانی میں اللہ کے پیارے پندوں کے لیے تیار کرتا انعامات خوبصورت باغات چشمیں ندیوں کشموں اور دائمی خوشی کے لمحے شامل ہیں جنت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن اور آدیس میں بار بار ملتا ہے یہ وہ مقام ہے جس کی نعمتیں اور راہتیں نہ کسی انسان نے کبھی دیکھی ہیں اور نہ کسی کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے جنت میں ایسی خوشیاں سکون اور انعامات ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گی اور کبھی ختم نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تھیار کیا ہے جو اس کے حکامات پر چلتے ہیں اور دین کی تعلیمات کو اپناتے ہیں قرآن اور آدیس میں جنت کے باغات نہریں خوبصورت محل خوشبویں اور فضاؤں کی وضاعت بہت گہرائی سے کی گئی ہے جنت میں ہر چیز ایسی ہے جسے دیکھ کر جندیوں کو ہمیشہ خوشی سکون اور راحت محسوس ہوگی ہر منظر ایک نیا لطف دے گا ہر نعمت ایک الک تازگی پکشے گی جنت میں اللہ نے خاص طور پر ہر جنتی کے دل کی مرادوں اور چاہتوں کے مطابق جگہیں اور محول بنائے ہیں تاکہ ہر جنتی کی خواہش پوری ہو سکے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات کو مختلف الفاظ میں بیان گیا ہے جیسے جنات، چمن اور باغات جنت کے ان باغات میں بے شمار دراخت اور پھل ہوں گے جو ہر موسم میں بہترین اور میٹھے رہیں گے ان باغات میں خوبصورت اور میکتی پھول ہوں گے جو جنت کی ہوا کو اور بھی موتر بنائیں گے جنت میں توپی نام کا ایک بہت بڑا دراخت ہوگا جس کا سایہ میزرولو نول تک پھیلا ہوگا اس دراخت کے نیچے بیٹھنے والوں کو کبھی سورج کی گرمی بارش یا تیس ہوا کی پریشانی نہ ہوگی وہاں کی آرش ہے جنتیوں کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہوگی حضرت عبور رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا دراخت ہے جس کے سائے میں اگر گھر سو سال تک چلتا رہے تو بھی اس کے سائے سے باہر نہ نکل پائے گا اس دراخت کے وسط اور عظمت کا اندازہ ہی تھی پاس سے لگایا جا سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں دوت شہد پانی اور شراب تغور کی نہریں ہوں گی یہ نہریں ایسی ہوں گی جن کی مطاس اور فقیز کی دنیا کی کسی نہل سے مماسلت نہیں رکھتی وہاں کی نہروں کا پانی کبھی خراب نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ تازہ اور ٹھنڈا ہوگا جنت میں خاص قسم کے چشمیں بھی ہوں گے جیسے سلسبیل، تصنیم اور کفور کے چشمیں تصنیم کا چسمہ ایک عالی مقام پر واقع ہوگا اور اس کا پانی خاص طور پر جنتیوں کو تقویت اور خوشبور دے گا جنت کے چشمیں ایسے ہیں جن کا پانی انتہائی شفاف ہوگا اور ان میں ایسی خوشبہ ہوگی جب جنتیوں کے دلوں کو تسکین بخشے گی ہر جنتی اپنی مرضی سے کسی بنار یا چسمش پانی شہد یا شراب تطور پی سکتا ہے جنت میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے عظیم الشان محلات بنائے ہیں جن کی شان و شوکت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممگن ہے جنت کے محل ایسے ہوں گے جن کے دور و دیوار قیمتی موتیوں یا کوت اور زمرت سے بنائے ہوں گے حدیث میں ذکر ہے کہ جنت کے محلات کا ورش اور چھت بھی نورانی ہوگی اور جدیوں کے لیے ان محلات میں داکل ہوتے ہی ایک خاص راہت اور ٹڈک محسوس ہوگی ہر جنتی کو جنت میں اپنی مرضی کا ایک یا زیادہ محلات اطلاعات کیا جائیں گے جو ان کے درجات اور نیک عمال کے مطابق ہوں گے جنت ابو موسیٰ عشرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی یا اور یکوت کے محلات ہیں ان کے اندر اور باہر کی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں ان محلات میں رہنے والے جنتیوں کو کبھی تنگی یا بوریت محسوس نہ ہوگی بلکہ آل لما تازہ لطف اور خوشی کا احساس ہوگا جنتیوں کے لسبات بھی ان کے شان کے مطابق ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم و نازک رشم کے کپڑے اور قیمتی زیورات تیار کیے ہیں یہ لپاس ہمیشہ کے لیے نئے اور چمکدار رہیں گے اور ان میں کبھی مٹی یا میل نہ ہائے گی جنتیوں کے زیورات بھی یا کوت موٹی اور سونے سے بنے ہوں گے اور انہیں یہ زیورات اللہ کے فضل و کرم سے عطا کیے جائیں گے جنت میں ہر طرف ایک صورت اور محسوس اور کن خوشبو ہوگی جسے دنیا کی کسی بھی خوشبو سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو دنیا کی خوشبووں سے کئی برکر ہوگی جنت کی ہوا بھی بہت نارم اور خوشگوار ہوگی جو جنتیوں کو راحت اور سکون فرام کرے گی وہاں نہ تو سرتی ہوگی اور نہ ہی گرمی بلکہ ہمیشہ ایک متوازن اور خوشگوار موسم ہوگا جنت کی سب سے بری اور عظیم تری نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب جنتی تمام نعمتوں اور راتوں کو بھول کر اپنے رب کی زیارت میں محرور ہو جائیں گے حضرت عبور عرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے تو وہ کسی جو چیز میں دلچسپی نہیں رکھیں گے دیدار علی کا لمحہ ایسا ہوگا کہ جنتی اللہ کے چہرے کے نوڑ سے روشنی اور خوشی محسوس کریں گے وہ لمحہ ان کے لئے زدگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا اور اللہ کا دیدار کے بعد انہیں کبھی بھی کسی اور نعمت کی قوائش نہ ہوگی جنت میں اللہ کے نیک مندے ایک دوسرے سے ملیں گے اور جنت کی محفلوں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے وہاں وہ اپنی دنیاوی زندگی کے واقعات اور ازماشوں کا ذکر کریں گے اور اللہ کے حسانات کا شکر ادا کریں گے جنت میں نہ تو کوئی حسد ہوگا نہ کوئی غصہ اور نہ ہی کوئی جگرہ جنتی ہمیشہ خوشی اور محفر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ان کے دلوں میں کوئی قدرت یا بڑی نہ ہوگی جنتیوں کے دلوں میں ہمیشہ کی مغبت اور پائیچارے کا احساس ہوگا اور وہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمت کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ تعالی نے جنت کو ایسی جگہ بنایا ہے جہاں نہ تو بڑھا پائے گا نہ موت ہوگی نہ تکن ہوگی اور نہ ہی کوئی غم وہاں کے جنتی ہمیشہ جوان اور خوش رہیں گے اور ان کے چہروں پر کبھی بھی بست ملتگی یا اداسی نہ آئے گی حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتیوں کو اللہ کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی اے اہل جنت اب تمہارے لیے ہمیشہ کے زنگی ہے کبھی تمہارے لیے موت نہ ہوگی اور تم ہمیشہ کی جوانی اور خوشی میں رہو گے یہ آواز جنتیوں کو اتمنان اور سکون دے گی کہ اب ان کے لیے کوئی غم یا پریشانی یا مصیبت پاکی نہ رہی اللہ تعالی نے جنت کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی زنگی اللہ کی رضا کے مطابق ازارتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور دین کے اصولوں پر عمر پیرا ہوتے ہیں دنیا کی مشکلات اور ازمائشوں کو پرداش کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کی وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کا دنیا میں کوئی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا جہنت کا منظر اور وہاں کی نعمتیں اللہ کے فضل اور رحمت کا آکاسی کرتی ہیں اور یہ اس بات کی یاد دیانی کرتی ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کی سب سے بری کامیافی آخرت میں اس کی رضا اور جنت کے اصول ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنر الفلوس میں اللہ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اس کے دیدار سے نوازے حابین موسیقی موسیقی